سارے قناہ کو اسمائی قدرس قسم کے معاف فرمائے اللہ علیہ وسلم کا بڑا قرآن و فضل ہے جس میں ہمیں ربزان جیسا خوبصورت میں امنا عدا فرمائے ربزان کے بیٹر میں ایک لیکٹہ تو قدر جیسی خوبصورت امنا عدا فرمائے بڑے بھی نام اور بڑے قرب عدا فرمائے اللہ علیہ وسلم نے امنا عام کی صحیح معروف میں قدر کرنے کی دیفید عدا فرمائے حضرات اسی وقت میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کروکا اور پھر میں قرآن عقیب کی جو عزمت ہے آقا قرآن کے فرامین فرامین کے رشنی میں وہ میں عرض کروکا حضرات اسی وقت اللہ علیہ وسلم کا عمد مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کرم اور خضر ہے کہ اسے نفسوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا پرخواست کر کے نئیلت القدر کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہ اتنا بڑا کرم ہے اس کو بھی ہم نفسوں میں بیان نہیں کر سکتے علماء نے نئیلت القدر کی بہت ساری وجوہات نگر فرمائے ہیں میں امام کرتبی کے یہاں جو اقوال ہیں ان میں سے ایک بول آپ کی سماتوں کی نظر کروں گا امام کرتبی نے لئیلت القدر کی جو عطا ہے اس بس ایک بڑا خوبصورت باقیان کر فرمایا ہے امام کرتبی کہتے ہیں اللہ کو لزت نے ایک پیغمبر کو جو سابقا ادوار میں گزرے ہیں حکم ارشاد فرمایا کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ رہتا ہے آپ جانے اس سے پوچھیں وہ بندہ چاہتا گیا ہے یہ پیغمبر کو خطاب ہوتا ہے کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ رہتا ہے عام بندہ ہے اس سے پوچھیں کہ وہ بندہ چاہتا گیا ہے اس کی مرضی کیا ہے اس کا منشاہ کیا ہے یہ رب نے پیغمبر کو خطاب فرمایا اگر آپ مناسب سستے تو تھوڑے تھوڑے قریب آجائے جو ایک قدم اٹھائے اللہ اس کو قدم پہ دے کیا آتا فرما ہے قریب قریب آجائے ہم اختصار کے ساتھ انشاءاللہ مفتبو خطاب کر دیں گے حضرات اسی مقام تو اب یہ بھی ایک بڑے لاز کا مقام ہے کہ اللہ پیغمبر کو اسی مرضی کی طرف بیجھے کہ جا کے اسے پوچھیں کہ اللہ تو کیا رہا ہے کہ آپ جاہتے کیا ہیں اب وہ پیغمبر اس بندے کے پاس آتے ہیں یا تشریف لاتے ہیں تو پیغمبر کہتے ہیں رم کہتا ہے کہ تُو جاہتا کیا ہے اب بندہ ایوان پھر تب ہی کہتے ہیں کہ تُوڑے کمال والا بندہ تھا اس نے دنیا نہیں مانگی تخت شاہی نہیں مانگا پاندو زر نہیں مانگا کچھ بھی نہیں مانگا اس نے کیا نہا وہ کہتا میرا دل یہ ہے اللہ مال عطا کرے اللہ جان دے اللہ اولاد دے مال کے ساتھ جان کے ساتھ اولاد کے ساتھ میں رب کے نام پہ جہاد کرنا چاہتا ہوں رب نے مانگا چاہتا کیا ہے مانگ سکتا تھا مال عطا مانگ سکتا تھا دنیا مانگ سکتا تھا تخت شاہی لیکن مانگا کیا کہا رب مال دے رب قلال دے رب جان دے میں رب کے نام پہ جہاد کرنا چاہتا ہوں امام کرتبی کہتے ہیں قریب سے مانگا تھا اس نے کرم کیتنا کیا امام لکھتے ہیں رَضَقَهُ لَاوْ عَلْفَ وَلَةٍ اللہ نے اس بندے کو ہزار بیٹے عطا فرمائی قریب سے مانگا تھا اللہ نے ہزار بیٹے عطا فرمائی اب اس نے دیا بیٹے جب جواد ہوئے تو ایک بیٹے کو تیار کرتا لشکر ساتھ بیٹتا اس کا بیٹا دن کو روزہ رکھتا رات کو حالت قیام میں ہوتا رب کی کتاب پڑھتا اور پورا دن حالت روزہ میں جہاد کرتا رہتا جب مہینہ گزرا اس کا ایک بیٹا شہید ہو گیا لیکن اس بندے قلندر کا حسنہ گیا تھا اس نے دوسرے بیٹے کو تیار کرتا لشکر چرار میں جان جب رسیت کی دن کو روزہ رکھنا رسیت کی دن کو روزہ رکھنا ہے رات کو کھڑے ہوگے رب کی کتاب پڑھنی ہے اس کے پاس جہاد کرنا بیٹا جہاد کرتا مہینہ گزرا اس بیٹے کی بھی شہادت ہو جاتی ہے اس نے دوسرا بیٹا اس نے چوتھا بیٹا اس نے پانچوں بیٹا اس نے چھتا بیٹا حتیٰ کہ ہزار مہینوں میں اس کے ہزار بیٹے رب کے نام کے شہید ہو جاتے ہیں ہزاروں بیٹے ایسے تھے جو دن کو روزہ رکھتے رات کو کھڑے ہوگے قیام کرتے ہیں رب کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اب کمال یہ تھا اس بندے نے خوصلہ پھر بھی نہ ہارا اللہ نے کرم کتنا کیا خود لشکت تیار کیا رب کے نام پہ خود جہاد پہ نکل گیا مہینہ گواب اس کی نشانوں سے جاتی ہے حضرات اسی مجھے بجل سے مصطفیٰ میں اس شخص کا تذکرہ ہوا کتنا بڑا عبادت گزار کتنی بدلی ہوانا کتنی تلابت ہوانا میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے کرم ہم پر کتنا کیا نفسوں میں بیانتے کی ہوتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے عزاز کیسے کیسے گلے اب حضرات اسی مقر امام کرتبی کہتے ہیں مجل سے مصطفیٰ میں تذکرہ ہوا سنابہ کے میں کہ آپ سننا اتنے عبادت گزار اتنی پندبیوں والے اتنی تلابتوں والے وروز قیامت ان کی عبادتیں رکھی جائیں گی اور کہاں ان کی عمریں کہاں ہماری عمریں کہاں ان کی عبادتیں کہاں ہماری عبادتیں جب رحمت کائنات کی بارکہ میں یہ سوال ہوتا آقا پیٹھے ہی تھے رب نے جبرائیل کو حکم دیا کہاں جبرائیل اس کی طرح سے جا وہ جا کے مابون کو کہہ دے کیا کہہ دے اِبْنَا مَنْسَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ فِي أَلْفِ شَحَدْ مابون اپنے غلاموں کو کہہ دے رب نہ کریں تیرا غلطی ہو وہ عبادت ایک رات کا کرے گا بھگوس اسرائیل کا وہ ہزار سال کا عبادت وگذار پیچھOnہ جائے گا محمد کا غلام اس سے آمیر ہو جائے گا آرہِ اشادت آرہِ تحقیم آرہِ حیدری آرہِ آرہِ ختمِ ربورت زِّبطہ اندازہ کریں حضرات حسینوں کا یہ کتنا بڑا کروں اسے لفظوں پر بیانی کیا جا سکتا اور مقاشق قدر قلوب میں ایک ہکائیت نقر کی ہوئی ہے اور یہ دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ شب برات کے حوالے سے جو ہم نے ابھی گزاری مدرہ شابان کو اس حوالے سے کہ سبنا نصف کر دیتا کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کب گزر ہوا کسی جگہ سے اچانے کے پتھر ہٹا اور آپ نے دیکھا ایک گزر سفید داڑی والے رب کی عبادت کر رہے ہیں اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام پھرا انگول کا ایک خوشہ دیا اور انگول کھانا شکریہ دنگی اور حیران ہوئی مالی تعالیٰ پتھر کے اندر مخلوق بستی ہے یہ کیسے ہو سکتا اب اللہ نے وہ جو گزر کی عبادت کر رہے جو نے حکم دیا میرے پیغمبر سے کلام کرو اب وہ پیغمبر سے کلام کرنے کے لئے آتے ہیں تو اب ایک پیغمبر کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کم سے عبادت کر رہے ہو چار سو سال سے پیغمبر مارکہ سب عدیقت میں حیران ہو کے کہتے ہیں باری تعالیٰ اتنی عبادت اتنی ریاست اب جو ہماری عبادت ہے اس میں ریاست کیا دکھانا موسیٰ علیہ السلام لیکن جو چار سو سال سے پتھر کے پر چھپکے عبادت کر رہا تھا اس کی عبادت کے لئے دکھانے بھائے تعالیٰ اتنا بھی کوئی مارسہ ہوگا اب جواب کیا تھا کوئی جواب سنے کے پچھن جائیں گے آپ رب نے جواب کیا کہا میرے قیم ایک امت آنے والی ہے وہ میرے بابوب کی امت ہے انہیں میں ایک رات بتا فرماؤگا رات شبے برات ہوگی محمد کا غلام شبے برات دو دو رکت نماز نفل پڑے گا چار سو سال والا بابا پیچھے رہ جائے گا محمد کا غلام اس سے بھی آگے جناب آئے گا اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے یہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتا اتنا کرم ہے یہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتا اور حضرات اسی مقارب لہینت القدر کو بخفی رکھا گیا ہو وہ کہ علماء کا کول ہے اکثر کا یہ ستائیسری ہی ہوتی ہے لیکن ہے بخفی ہے تیسری بھی ہو سکتی ہے تیسری بھی ہو سکتی ہے پچیسری بھی ہو سکتی ہے ستائیسری بھی ہو سکتی ہے انتیسری بھی ہو سکتی ہے اور کبھی ہم نے اس کی آفیت پر بول کیا یہ بخفی جب میں اسے چھپایا جب گیا ہے اس کے خفا میں اس کے چھپانے میں بھی میرے رم کی رحمت ہے اس کو کوشیدار رکھنے میں بھی محبوب کا قرم ہے اب سنیئے جاں امام قرطبی نے اس بات کو بھی نکل دیا بڑی باتیں نکل دیا امام قرطبی کیا کہتے ہیں اگر ہمارا اللہ لیلت القدر کو ظاہر فرما دیتا کہ لیلت القدر ستائیس میرات بس لیلت القدر پچیس میرات اگر اللہ ظاہر فرما دیتا تو محمد کے غلام فقط ایک رات کو عبادت کرتے اب ہمارے بھولتا کی فیلمیٹ ہے یہ تو پوری رات جاتے ہیں لیکن ایکیس کو سپیشل جاتے ہیں کیوں کہ تاک رات ہے تئیس کو بھی جاتے ہیں یہ پچیس کو بھی جاتے ہیں یہ ستائیس کو بھی جاتے ہیں یہ کل بھی انشاء نہ جانے گے اگر ان کا مصد کیا ہے کہ لیلت القدر کی تلاش میں جاتے ہیں کہ ہمیں لیلت القدر پر جانے ہیں اگر اللہ ستائیسی کو خاص کرتا یہ ہمیں لیلت القدر ہے تو محمد کا غلام تو ایک ہی رات کو جاتے ہیں اللہ نے حافظ نہیں کیا ہاتھ لاش کرو یہ ایکیس کو بھی جانے گا یہ تئیس کو بھی جانے گا یہ پتیس کو بھی جانے گا یہ ستائیس کو بھی جانے گا یہ اندیس کو بھی جانے گا یہ پانچ ہزارے جاتا رہے گا میرا رب اسے پانچ مرتبہ لیلت القدر پانے کا سواب عطا فرما لے گا یہ اتنا پڑا کرا میں کے شخصوں میں بیان نہیں ہوتا تو لفسوں میں بیان نہیں ہوتا آپ تو شکراتا ہی نہیں کر سکتے رب کا اتنا کرا اتنا کرا حضرات اسی مقام اور پھر ہمارے آقا فرمایا کرتے تھے ہمارا جو حال ہے نا بس یہ ناقابل مختبی ہے یہ رمضان نے بھی ہم نے قرآن پڑنا چھوڑ دیا رمضان فرمایا کرتے تھے قرآن پڑا کرو اور ہاتھ خاص کر کے پچھلی رات کو اٹھ کے قرآن پڑا کرو اور مصطبا فرما تے تھے رویا کرو تب رویا کرو اگر رو نہیں سکتے نہ تباہ کو شکر رونے جیسی بنایا آقا فرمایا میرے رب کو تمہاری شکل اسے پہ آ را جائے لیکن کشمل مہجوم میں داتا علی بچویری رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہتے ہیں اگر شکل بھی رونے جیسی بنا نہیں سکتے تو اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں تمہیں رب کے خوف سے رونا بھی نہیں آتا اللہ 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 ہماری حالت کی ہو چکی حضرات عزیبتہ ہم تو شکلیں بھی نہیں بنا سکتے ہیں ہم تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی ہستے ہیں ہم تو مسجد میں بھی ہستے ہیں جس کے بارے میں مستحا کا صلاحہ تر فرمان ہے ادد تو فیل مسجد ظلمتا فیل قبر جو مسجد میں ہستا ہے اللہ اس کے قبر میں حدیرہ کر دیتا ہے لیکن ہم نے کبھی بور نہ دیا حضرات عزیبتہ میں اب دوسری دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی خوبصورت کتاب عزا فرمائی ہے آقا قریب کا ایک فرمان میں آپ کی سماتوں کی نظر کروں گا یہ کبال کا فرمان ہے مصطفیٰ نے صحابہ کے فرمت میں فرمایا کہاں میرے بلاوں اِذَا عَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُحَدِّسَ رَبَّهُ جب تو پیسے کسی ایک ساتھ دھل کریں کہ وہ اپنے رب سے باتیں کریں یہ بہت بڑی بات ہے اِذَا عَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُحَدِّسَ رَبَّهُ جب تم میں سے کسی ایک دل کریں کہ وہ اپنے رب سے باتیں کریں قرآن کھول کے بڑھو یوں سمجھو کہ تم اپنے رب سے باتیں کریں اِذَا عَلَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُحَدِّسَ رَبَّهُ جکر بیابا میں تو وہ اس ماہ جکر میں چلا گیا کہا جا حضرت آپ کو باہشت نہیں ہوتی اکیلے رہتے ہیں کوئی بات کرنے والا نہیں آپ سے حتیٰ اکیلہ تو باہشت اجنبی یہ خلافت محسوس کسکار آپ کیسے اکیلے رہتے ہیں تو گزرگوں نے بڑا خوبصورت جمعہ بوزا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کتی اکیلہ ہوا ہی نہیں کہا کیا بجرم آپ کو اکیلے یا تو کوئی بندہ نظر نہیں یادتا کہا نہیں ہوا اکیلہ کہا کیا کہنا چاہتے ہیں کہا جب میرا دھل کرتا ہے نا میں اس کی سنوں تو میں قرآن کھول کے بندہ شروع کر دیتا ہوں اور جب دھل کرتا ہوں اپنی سناؤں تو میں ہاتھ مانگ کے نماز بندہ شروع کر دیتا ہوں پارے تکویر اللہ حافظ ٹیلتام انشاءالہ محمد اللہ حافظ تمہاری حالتن اللہ ردابا مجدار حق نبو ردابا مجدار حق نبو ردابا خدرات حسیوہ کا ایک اور حدیث پاکڑا اسمتِ قرآن کی حوالے سے اور یہ حدیث سے اب کوگی نہیں حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی وہ ہوتی ہے کہ نام خدا کا اور زمان میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ایک ہی رنگ کا معمول ہے کبھی بولتا تو گیتا ہے میں بول رہا اور کبھی بولتا گیتا ہے میں نہیں اب وہ بول رہا ہے ویا زمان ایک ہے بولنے والے ہوئے کبھی حرکت کرتی ہے تو خدا بولتا ہے اور کبھی حرکت کرتی ہے تو میرے مصطفیٰ بولتے ہیں مصطفیٰ فرماتا ہے یقول رب تبارک و تعالی اللہ فرماتا ہے معبوب اگر کسی تیرے بولانوں کو قرآن نے ذکر اور سوال کرنے سے مسروم کر دیا میں اثر افاتھ نہ کرتا معبوب اگر کوئی بولان دی رہا تھا اور وہ قرآن اتنا پڑھتا رہا اتنا پڑھتا رہا کہ اسے ذکر کرنے کا یا وہ جسے دعا ماننے کا چاہیم ہی نہیں لیا اتنا قرآن پڑھتا رہا بابون سے کہتے غمر نہ کرے با کیا کہ آتا ہی تو ما آتا سائلی کہا جتنا توان مانگنے والوں کو میں عطا کروں گا اس سے زیادہ قرآن پڑھنے والوں میں عطا فرمات ہوں گا اور اسی عدیس پاک کے آخر میں عطا کا فرمات سوئے یہ تو یہ طبقہ مستشریقین کا بے عدب ٹولہ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو نصیب فرمائے عدلاللہ شریف مستشری دموی میں وہاں بھی کیا ماحول ہوتا ہے قرآن پاک کو تقیل کے لیے جنہوں میں دا رکھا ہوتا ہے اور گزر رہے ہوتے ہیں وہ اوپر قرآن پاک سے گزر رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں کیسے اور کتابیں ہیں اس طرح قرآن بھی کوئی کتاب ہے ایک رب پتے قائدات کا فرمات سننا قرآن آپ کتاب نہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں فضل قدام اللہ علی سائر القدام فضل خالق علی مخلوق کہاں قرآن کی فضیلت باقی کتابوں پر اس طرح ہے جس طرح رب کی فضیلت ساری مخلوق پر ہوگی ہے رب کی فضیلت کتری ہے مطلب میں آپ سوچ سکتے ہیں آقا فرماتے ہیں اتنی فضیلت قرآن کی باقی کتابوں پر ہے آپ اس سے آگے جائیں وہ جو شخص سے قرآن ہم نے سینے میں رکھتا ہے جسے واپس میں قرآن کہتے ہیں جس کا قطعہ مقام کیا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو معاشرہ کا نیچے رہتا ہوتا ہے وہ خاص کا ہوتا ہے جنہیں زندگی کی آدھات کا نہیں پتا جنہیں حسن معاشرت کا نہیں پتا جو سیاسیات سے معاشرہ ہیں حضرات جزیبہ لیکن حافظ کا مقام کیا ہے یہ سننا حافظ کا مقام کیا ہے ہمارے آگر ناد خان کو یہاں جائے ناد خان جو معاشرہ ہو اور ہمارے عقائد اور نظریات کے مطابق ناد پڑھتا اس کی تعظیم ضروری ہے کرنی چاہیے لیکن دیکھئے نا چاہتا ناد خان کس کا کلام پڑھتا ہے حسن عزا کا پڑھے گا نا احمد عزا کا پڑھے گا نا پیر ویر علی شاہ کا پڑھے گا نا لیکن حافظ صاحب نے جو آپ کو اٹھائیس دیر ناد سنائی ہے یہ ناد مصطفانی ہے لیکن کلام میرے رب کا ہے ناد خان سے حافظ کا مطامنہ ہوئی نہیں سکتا ہی نے کہا مقام اتنا عالی ہے حضرات عزیم اکار ہمارے آقا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو برمان سننا آقا قریب کا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں فضلو حامل قرآن کہ مصطفان جے اتفاض ہیں کہا آفظ قرآن کی فضیلت اس منزے پہ جس نے قرآن کو نفذ نہیں کیا آقا فرماتے ہیں فضل خالق علم مخلوق اس طرح ہے جس طرح خالق کی فضیلت مخلوق پہ ہوتی ہے جس طرح خالق کی فضیلت مخلوق پہ ہوتی ہے اسی طرح آفظ کی فضیلت غیر حافظ پہ ہوتی ہے انتہ آئی стар relying thrown اور ایک اور فرمات سنیں آقا فرماتے ہیں میرے مستفاع فرماتے ہیں نے حامل القرآن حامل رایت الاسلام آقا قرآن کا عافظ ہوتا وہ اسلام کے جتے کا عافظ ہوئے ہیں ہم تو کہتے ہیں گولیوں کا کیا اللہ سیاست سے لیکن یہ مصطفاء کے word آقا کیا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں حامل القرآن حامل رایت الاسلام کہ جو قرآن کا عافظ ہے کوئی سلام کے جھنٹے کا محافظ ہے آقا پرمتے وَمَنْ اَقْرَمَهَا وَمَنْ اَقْرَمَهُ فَقَدْ اَقْرَمَ اللَّهُ اس نے حافظِ قرآن کی عزت کی وہ یوں سمجھے اس نے رحمان کی عزت کی اتنا مقام ہے حافظِ قرآن کی راگلِ اتماس سننا ایک سلام پرمتے کبھی کبھی ہو جاتا ہے حافظِ قرآن کی انسان ہے اسے وقتی ہو جاتی ہے لیکن ہمارا معاشرہ پیچھے پڑ جاتا ہے تانو تشمیح کا نشانہ برسرِ فجر سے رسوا کرنا مسجد کے انعامیں ان سے گلتی ہو گئی تو پھر بھی پیچھے پڑ جانا ایسا نہیں کرنا یہ فرناسوں نے رہا تھا سمجھے اللہ علیہ وسلم اے مصطفیٰ برمتے وَمَنْ اَقْرَمَهُ جس نے حافظِ قرآن کی یا قبرین کی مصطفیٰ برمتے فَعَدِئِ اللَّانَتُ اللَّهِ اللہ بھی اس پہ لانت کرتا ہے فرشدے بھی اس پہ لانت کرتے ہیں ساری کائنات اس پہ لانت کرتے ہیں اندازہ کریں جو حافظِ قرآن کی توہین کرتا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حفاظ قابل کرنے کی اب اس سے اگلا برگلا یہ تو دنیا میں عزاز تھا اب جب حافظِ قرآن کا انتقال ہوتا ہے کچھ کا مرنہ آن خردے کے مرنے کی طرح نہیں ہے وہاں بھی اللہ عزاز ادا فرماتا ہے وہاں عزاز کیا ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں اِزَا فَاتَ حَابِنُ الْقُرْآنَ اَوْ عَلَّهُ الْعَرْضِ عَلَّا تَعْبُنِ لَحْمَهُ جب حافظِ قرآن مرتا ہے اللہ صحیح کو فہی فرماتا ہے خبردار اس کے جسم کو نہیں کھانا ہے اس کے جسم کو نہیں کھانا ہے یہاں تو لوگ کہتے ہیں نعوذب اللہ نبی مرکے بھنٹی میں بھی لگے جس کے سینے میں پران ہو مٹی اس کے جسم کو نہیں کھانا دی جس کے قلبِ اطحر کا پران اترا ہے اس محفظت کے جسم کو مٹی کیسے کہا سکتی ہے میرے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے بلدہ تو زندہ ہے بلدہ میرے چشمِ آدم سے چھپ جانے والے یہاں پہ آقا کہا فرماتے ہیں مَا تَحَابِنُ الْقُرْآنَ جب حافظِ قرآن کرتا ہے اللہ زمین کو محی فرماتا ہے اللہ تَحْبَنُ الْقُرْآنَ کہا حافظِ قرآن کا جسم نہ پارکا اب زمین بھی جانتی ہے کہ حافظِ قرآن کا مقام جا بندے بھی جانتی ہے زمین جانتی ہے اب زمین جانتی ہے قَالَدْ قَائِنْ فَآَقُنُ الْلَحْمَهُ فَإِنَّ قَلَامَكَ فِي چھوزی بھی زمین کیا کہ اب عارض تعالیٰ پر اس کا جسم کیسے کھا سکتی ہوں علاقے اس کے سینے میں محمد میں نازل ہونے والی کتاب موجود ہے یہ مقام ہے حافظِ قرآن کا قرآن حقیق کا خود مقام ہے میں ایک طرح ایمان کی جو آیت ہے وہ مشروع آیت ہے جسے آپ آیت تو تو اس ہی کہتے ہیں اس کی فضیلت میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا اور پھر میں اختتام کی طرح پر جاؤں گا لیکن یہ کمال کی حدیث پاک ہے آپ سنیں کہ تو لطف آئے گا قدرِ رمضی ہے لیکن بڑی لطف آئی حدیث پاک ہے حضرتِ صحیح ابو غریرہ یہ مخاری شریف میں ہے کہ بھکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة رمضان آقا کریم نے مجھے رمضان میں جو مال آیا تھا اس کی حفاظت کے لیے معمول فرمایا جب حفاظت کے لیے معمول فرمایا کہتے ہیں میں حفاظت کر رہا تھا یہ ایک ایک لرس کا ملے سمجھو ہے کہتے ہیں میں حفاظت کر رہا تھا فہادانیاتی ایک بندہ آ گیا وہ جو مال پڑا اللہ کہتے ہیں تو اس نے بہت سے چوری کا بند کر دی آپ کو غریرہ کہہ رہے ہیں یہ جو بڑی قرآنیں سے آبا کے گور میں بھی تھے کہا جو ہی کرنا شروع کر دی ابو غریرہ کہتے ہیں خص تمہیں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کل تمہیں نے کہا نارفان نقیلہ رسول اللہ تجھے مصطفیٰ سی بارگاہ میں دیکھے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آگے سے کہا یا ابا غریرہ اے ابو غریرہ مجھے چھوڑ دے میں نے کہا کیوں ابو کہتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں شدید الحاجت ہوں میں قصیر العیان ہوں مجھے چھوڑ دے ابو غریرہ کہتے ہیں مجھے ریم آیا پخل گئی پھوٹے اسے چھوڑ دیا اب سنیے ذات کے ساتھ ابو غریرہ صبحوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے رات والے معاملے کی گلاہ قاتل نہیں ہوئی لیکن آتا ترین کلی میں ایک دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے غلاموں کی افواج سے کیسے باغ کریں ابو غریرہ کہتے ہیں جب میں داختوں میں میں نے کہا سلام علیہ کا یا رسول اللہ اللہ کے نبی ابو غریرہ ابو غریرہ مصطفیٰ نے پہلا سوال کیا ماح فعلا اسیر کل باریہ ابو غریرہ تیرے رات والے چور کا دیا ابو غریرہ اس میں ملاقاتی نہیں ہوئی رات کے بعد ابھی ملاقات ہوئی ہے لیکن ابو غریرہ کہتے ہیں رات کا پچھلہ پہ تنہائی میں کچھ بھی نہیں لیکن مصطفیٰ نے پہلا سوال کیا ابو غریرہ چور کا دیا بنا ہے یا گرتے جائیں ایک عدیس میں غیب کی خبریں گتنی یہ یہ غیب کی خبر ہے اب حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں یا حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا میں قصیر اللہ علیہ شدید و ناجت ہوں آقا مجھے ریم آیا میں نے چھوڑ دیا میرے مصطفیٰ سے دوسری الفاغ میرے مصطفیٰ انہو قاتب قاسا قد ابو حریرہ کو تم سے بھی موچ بول گئی آیا یہ بھی غیب کی خبر ہے باتے ابو حریرہ سے ہوتی رہی ابو حریرہ مجھوٹ پول کے گیاں تیسری گیاں کی خبر ابو حریرہ انتظار کرنا مسا یعودو وہ رات والا چور لوٹ کے پھر آئے گا یہ مستقلی سی خبر ہے جو کچھ ہو چکا جو ہوگا حضور اجازتے ہیں کہاں ہرشے ماننا حضور اجازتے ہیں حاضر و ناظر نورہ پشرو غیب نہ چھوڑ شکر کرو ناتاں ابو حریرہ پتر عیب چھپارے ہوئے تھا اب یہ مصطفیٰ کا سلاوی تھا سلاوی تھا وابی نہیں تھا سلاوی تھا اور قدر کمال کا سلاوی تھا ابو حریرہ کہتے ہیں میں رات کو گیا نا فرسد سو میں انتظار کر رہا تھا ابو حریرہ مان کر لے گئے راگا لیکن کہہ رہے میں انتظار کر رہا تھا ابو حریرہ کیا ہوں؟ مجھے پتا تھا وہ نازمی آئے گا ابو حریرہ کیا ہوں کہا؟ مصطفیٰ نے کہا تھا امام کہتے ہیں وہ زبان اس کو سب کل کی کچی کہیں اس کی نافذ حقومت پہ دا پر صلاح ابو حریرہ کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا وہی ہوا چور بھی رہا گیا ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے پکر لیا پھر اسے میں نے کہا ہم نہیں سوڑوں گا بارگاہ مصطفیٰ پہ لے کے جاؤں گا پھر وہ مجھے کہتا ہے ابو حریرہ میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کفیر اللہ یاد بڑا کوتاز ہوں میں صرف مستان چھوڑ دیں ابو حریرہ لیکن مجموری سے چھوڑی کر رہے آ گیا ہوں مجھے چھوڑ دو ابو حریرہ بڑے ریم دیر سے کہتے ہیں پراہیم تو مخد نہیں تو مجھے ریم بایا میں نے پھر چھوڑ دیا اب رات گزاری صبح ہوئی تین خبریں غیب کی ہو چکی ہے قدیس میں صبح ہوئی مصطحانی مجلس لگی میں نے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی آپ کو سلام ہو کہا علیکہ السلام یا عبا حریرہ ما فعلہ سین کل بارہا ابو حریرہ تجھے بھی سلام ہو تو بتا رات والے چھوڑ کا کیا بدا رات والے چھوڑ کا کیا بدا ابو حریرہ کیا تھی رضی اللہ تعالی میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے پھر بڑا رویا پیٹا مجھے ریم آیا میں نے چھوڑ دیا یہ چار خبریں ہو چکی ہیں آپ نے بھی ساتھ کے نام میرے مصطحان نے پھر بڑھنا کہا ابو حریرہ پھر بڑھنا یہ پانچلی حضر پھر چھتی ابو حریرہ انتظار کرنا رات کو پھر آ جائے گا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں پھر رات کا پچھلا پیر ہوا میں پھر پاک کی حفاظت پر معمول تھا ابو حریرہ کہتے ہیں پھر ہوا آ گیا گرایا ابو حریرہ میں نے پھر ہاتھ پکڑ دیا میں نے کہا تین دفع ہو چکا آپ نے نہیں چھوڑوں گا اب تجھے میں لے کے جانتا اب وہ بھی سمجھ گیا ابو حریرہ بھی چھوڑے گا ابو حریرہ کو کہیں گے ابو حریرہ میں تم میری بات بتا کے جاتا ہوں صحابہ سارے سکیلس کے ہمارے سے بڑے عریص تھے ابو حریرہ ان میں سب سے زیادہ تھی یعنی کہ جہاں سبھی ملتا ابو حریرہ ابو حریرہ ابو حریرہ کہتے ہیں پتا اس نے کہا اِزَا آ بَئِتَا اِزَا فَرَاشِتَا فَقْرَا آئِتَ الْقُرْسِ ابو حریرہ جب رات کو اس دن پہ جانا آئے پہ کرسی پڑ لینا کہا ہوتا کیا کہا ساری رات خرشدے تری حفاظت کریں گے شیطان کبھی تیرے بھی بھی نہیں آسکتا ابو حریرہ کو باپ بسانتا ہے پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا صبح مصطفیٰہ کا دربار نگا آقا قریب کی بارگا میں حاضری فرید آقا نے مذکران پہ فرما یا ما حریرہ ما فالاسی رکل بائےہا ابو حریرہ کو رات مالے جوڑ کا کیا بجا یہ ساتھ نہیں ہے آپ کی قبر ابو حریرہ کہتے ہیں اس نے ایک بات بتائی مجھے پسانت ہے تو میں نے چھوڑ دیا مصطفیٰہ نے فرما کیا کہا آقا جانتے تھے لیکن پھر بھی پوچھا کہا مصطفیٰہ کیا کہا کہا اس نے آیت القصی کے بارے میں بتایا اب مصطفیٰہ کے الفاس سنو فرمایا کہ ابو حریرہ بات سچی کر گیا ہے بات سچی کر گیا ہے بات سچی کر گیا ہے اب ابو حریرہ سے آقا حتاب فرماتے ابو حریرہ جو جانتا ہے یہ تین دنوں سے تیرا مصطف قرآن تھا ہمارے علماء ہمیں استاد فرمایا کرتے تھے پتہ چلا کبھی کبھی شیطان بھی فضیلت بیان کر کے چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی شیطان بھی درس قرآن دے کے چلا جاتا ہے تو ہر ایک کا درس قرآن بھی نہیں سننا اس کا سننا جو قرآن سے بھی محبت کرتا ہو اور صاحب قرآن سے بھی محبت کرتا ہو رات اسی وقت میں آخری کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر کے یہ ہمارا ایک ایمانی تقاضہ ہے جو رات کو معاملات پیش ہے رسول اللہ کے روزے صلی اللہ علیہ وسلم میں چند کلمات رحمت کائنات کی بارکہ میاز کروں گا پھر ہمیں اختبار کی طرف جائیں گے رات اسی وقت یہ جنہیں جناسک بارکہ ہیں حقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سانس بھی آہستہ چند کے دربارے نبی نے چاہتا ہے یہاں سانسوں کا شور بھی بھی تصور کیا جاتا ہے اور قرآن کیا جاتا ہے یا جو حلدین آمنوں لا تنخوا و سوانتا کنخوا کا سو تیس نبی ایمان والوں کبھی بھی اپنی آوازِ نبی کے سامنے بنا نہیں کرنی نہیں تو جب یہ قرآن کی آئت نازل ہوئی نا تو بسرین فرماتے حقہ کریم کی بارکہ میں حضر ہوئی اور آگے کہیں کہ میں آپ سے سرگوشی کرنا چاہتا ہوں سرگوشی کرنا چاہتا ہوں آپ اس طرح نے آپ کو ہوا آپ کو بکر کیا ہوں کہاں کہیں آواز بلد ہو جائے گی تو میرے آواز ضائع ہو جائے گی اللہ 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 یہ سری مکمتس بارکہ ساپت آقا گریم کے سیاہمیں تھے اور کمال کے سیاہمیں تھے ان کو مسئلہ کیا تھا وہ پہنچہ سنتے ہیں وہ پہنچہ بلدہ بھی ہیں جب قرآن نازل ہوئی نا یہ آئے تو حضرت صاحبت نماز پڑھتے ہیں اور گھر جائے جائے مارکہ مصطفہ میں ناظری نہیں دیتے تھے ساکت آقا گریم نے پہنچا میرا ساپت کہاں گیا تو لوگ کہنے لگے آسولہ گھر پہ ہی ہے حضرت انس ان کے پروسی تھے انس کو کہا جا کے ثابت کا پتا کرنا حضرت انس نے جا کے پتا لگایا ثابت کیوں نہیں آتے ہو حضرت صاحبت کہنے لگے کہ میں اونچی آواز میں بولتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ میں اونچی آواز میں بولوں گا تو میرے سارے آماز ضائع ہو جائے ہمارے علماء نے لکھا گیا ہے ہمارے علماء نے لکھا کہ مصطفہ کے غزر پہ آزری دیں مصل کریں نیا لباس پہنے نیا لی ہے نباس پہنے اس عقیدے سے جائے کہ ہمارے آقا ہماری ہر حال سے بہصبر ہیں آقا کریم کے روزے پہ سلام پیجھے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں جانیوں کو بھی ہاتھ نہ لگا اللہ 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 یہ بھی ہے کہ جانیوں کو ہاتھ لگانا بھید اسرائی علی سعود کے ہونے کہتے ہیں اسی بات نہیں ہے علماء کہتے ہیں جانیوں کو بھی ہاتھ نہ لگا کہ آپ کیا ہوں کہا یہ تصفر کریں کہ ہمارے آقا مصطفہ کے روزے کے جانیوں کے قابل نہیں ہیں اس تصفر میں آقا کریم کی بارگاں اسلام پہ جے یہ اتنی بڑی بارگا ہے یہاں سانسوں کا شور بیر میں تصفر کیا جاتا ہے ہمارے امام امام بادک کے بارے میں آتا ہے امام بادک عالم مدینہ ان کا لکھر تھا مدینہ المنفرہ میں حدیث پڑھاتے تھے لیکن جب حدیث پڑھاتے تھے حدیث کے کتاب کھلتے تو صفحہ اس پر آنے کرتے ہیں ایسے تو آپ آواز آنے آئے آپ آنے کیوں آپ مصطفہ کی بارگاہ میں آواز ہنچی ہو جائے آواز ہنچی ہو جائے تو آمال ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارے امام امام عاصم عالم حریفہ آپ کے بارے میں مختلف ایک آیا تھے لیکن ہے آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ مدینہ کل منفرہ گئے نا تو گیارہ میں بعض میں لکھا پندرہ دن بعض میں ساتھ دن امام عاصم وہاں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں لوگ بتڑپ رکھتے ہیں آپ مصطفہ کے روزے پہ آئیں مدینہ آئیں اور آپ کہتے ہیں میں واپس جانا چاہتا ہوں امام عاصم ابو حنیفہ کے عشق پہ عدد پہ قرمان جائیں کہا تم غزو بھی کرتے ہو تم بولو بہاز بھی کرتے ہو نومان جب سے مصطفہ کے مدینے میں آیا ہے پندرہ دن ہوئے ہیں نومان بن ثابت کا غزو نہیں کیکا اندازہ کریں حضرات عزیر یہ عدد ہے یہ مقام ہے مصطفہ کے در کا اور حضرات عزیر مقام ایک مذہب فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی خوزے پہ کیا مدینہ تو کنا پڑا کہتے میں نے سنا تھا آقا کری نے فرمایا کہ میرے مدینے میں دو جنتیں مدینے میں دو جنتیں وہ کہتے ہیں ایک تو مجھے پتا مدینے میں دو جنتیں آقا فرماتے ہیں میرے گنبر اور میرے گجرے کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے حیاظ الجنہ جسے کہتے ہیں دوسرا پتری بامسہ کہتے ہیں جنگل وقی سے باعت دیکھنا ایک خاتون کی جو مجذوبہ تھی مجازین کی یہ بھی عجیب نور ہوتی ہے کہتے ہیں لوگ ان اس سے بچ بچا کے اندر رہے تھے کہ کہیں خاتون ہمیں بولا نہ لے کچھ کہہ نہ دے کہتے ہیں میں بھی پیدو تحیم کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا اس نے کہا تار خیل یا آفی بسماء کلامی وہ میرے بھائی طرح میری بات سنو کہتے ہیں میں اس کی اپاس چلا جا اس نے میری قلبی قیفیت باعت دی باعت دا عطبول مدینہ تنبی جنتیں کیا تُو کہتا ہے مصطفیٰ سے مدینے میں دو جنتیں ہیں میں نے کہا نام منا عطبول مدینہ تنبی جنتیں ہاں میں کہتا ہوں مصطفیٰ کے مدینے میں دو جنتیں ہیں مدینہ تنبی قلوہ جنتیں میرے مصطفیٰ کا سارا مدینہ جنت ہے یہ مقام ہے مدینہ تنبی جنتیں تو وہاں کسی کی مجال ہی نہیں کہ سانس وچی آماز میں لے اور وہاں اتنے غزیز نہ رہے اتنے کندے نہ رہے جس کے بارے میں بھی لگا رہے ہیں لیکن عطب مصطفیٰ کا تقاضی یہ تھا وہاں زبانیں نہ کھولی جاتی ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ان کی حمایت میں ہم بھی پوچھنے کر رہے ہیں حضرت ایسی وقت سیاست کرتے بھی ہیں اگر آپ ایسے بھی جو مدیدہ سیاستی فاتیہ ہیں یعنی یہ جو عامل ہیں سامنے ہمارے تو ان کی حمایت کرنا بھی جرم ہے حمایت کرنا بھی جرم ہے جو اس طرف جانا نہیں چاہتا امام شافیٰ سے کسی نے پوچھا تھا سیاست ہوگی کیا ہے امام شافیٰ کا قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں امام شافیٰ نے کہا تھا لا سیاستا اللہ ماں اللہ 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 لوگوں کی ثومت سے بھی اللہ النی عمل اللہ صحیح learnt امام شامی واقفتا آمائی آمی